دوسری بات یہ دی آپ صرف اور صرف اپسٹومالوجیکل چیز ہی لے لیں کہ صرف وہی چیز اور وہی سبداولی جو سارے کے سارے لوگ ایک جیسی سمجھتے ہیں اور ریجڈ ہے اور بچہ بچے کا اپنا بھومی کا اس میں بھول جائے تو اس میں سیکھنے کی سمجھتے ہیں اور بچے کے لیے سوائم اس کے آدھار بتا پانے کی کشمتہ یا اکسپلین کل پانے کی کشمتہ نہیں رہے گی اور نئے سرزن کی کشمتہ نہیں رہے گی تو آپ کے پاس دو پرینسپل ہیں جن میں تھوڑا کھچاو ہے اور ان دونوں کو آپس میں آپ کو ملانا ہے اس دستاویز میں جب جان کی بات کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو شکار کیا گیا ہے کہ کسی چیز کو جان کہنے کے لیے اس کے کوئی اپسٹومالوجیکل آدھار بھی ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے اس کو شد بھی کرنا پڑتا ہے اس کے پرمانگی دینے ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ گیاں بچہ سویم بھی بناتا ہے تو ایسی پریشتیوں کے نرمان کی بات کی جا رہی ہے جس میں بچوں کو یہ اوڈھارنائیں بنانا اور اوڈھارنائوں کے دھانچے سویم بنانے کا خوب موقع ملے اور دوسرے سطر پہ ان اوڈھارنائوں کو انبہو کے مادہم سے جانچنے کا موقع ملے جسے وہ پریسکریت ہو سکیں اور تیسرے سطر پہ باقی لوگوں سے شکشک شمیت اس کے بارے میں چرچہ کرنا اور شاجہ کرنا اس پہ دوسروں کو پرشن اٹھانے کا موقع اور اس بچے کو سوچ کے یا تو اپنی بات کو درست کرے یا اس کا کوئی پرمان ڈھونڈے اس کا موقع یہ ساری باتیں ایک ساتھ کی جا رہی ہیں لیکن یہ اس دنگ سے کی جا رہی ہیں کہ بچے کو آپ پریریت کر کے اور شوطنترتہ کے ساتھ یہ کروائے نیکی کسی پرکار کے دباؤ میں اور جبرجستی کوئی چیز ماننے کو کی بات کریں تو موٹے طور پہ یہ دی نیشنل کریکولم فریمورک 2005 کی کانسٹرکٹیوزم کو لیا جائے تو یہ گیان کے بارے میں یہ دونوں سوروپ ہیں دونوں چیزیں ہیں ان کو سیوکار کرتی ہیں حالانکہ میں یہ نہیں کہوں کہ ان دونوں دھاراؤں میں اس ڈاکومنٹ میں تھوڑا ٹینسن ہے تو میں غلط کہوں گا تو یہ جو دونوں دھاراؤں ہیں اپسٹومالوجیکل آگرہ اور پیڈگوزیکل آگرہ گیانی بیمانسکی آگرہ اور شکشن شاستری آگرہ منو بیگیانیک شکشن شاستری آگرہ اس ڈاکومنٹ میں بھی اس میں تھوڑا کھنچاؤ ہے میرا پرسنل ہی ماننا یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ پچھلے دونوں ڈاکومنٹ سے بہت آگے ہے پہلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کنسٹکٹویزم کی بات تو کرتا ہے لیکن وہ اس کی ٹھیک سے بیٹھا ہی نہیں کرتا اور اپسٹومالوجی کو بھی وہ در کنار کرتا ہے پہلے دونوں ڈاکومنٹ میں کسی پرکار کی اپسٹومالوجی ہے ہی نہیں وہ مخرید روپ سے نہیں ہے وہ کچھ اجمسنس لیتے ہیں اپسٹومالوجی کے بارے اور جب وہ دونوں ڈاکومنٹ پہلے والے جب کسی ویشائے کے گیان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں ویشائے کو پڑھانے کے سندر میں جو گیان ہے اس کو کم سے کم لوگ تین چیزیں دیکھتے ہیں پہلی تو اس ویشائے کا تکھات مجھان جو آپ ویشائے یا اتحاس کی بات کریں تو وہ ان میں ایک پورا شاشتر ہے وہ اس لیے اس میں بہت ساری جانکاری بہت سارے تکھے اور ان تکھوں کا آپ سے سمند ان کے سدھانت وہ سب ہے تو ایک حصہ تو ہوا ویشائے کا پھر تکھات مجھان اور اس میں میں سدھانتوں کو بھی لے رہا ہوں کہ پانی کو آپ تھنڈا کریں گے تو وہ جم جائے گا یا کسی بھی چیز کو تھنڈا کریں گے تو ایک جگہ جا کے جم جائے گی یہ سابانے سے دانت ہو گیا دوسری جو چیز لیتے ہیں وہ ویجیان میں جان نرمان کے طریقے کیا ہے یا اتحاس میں جان نرمان کے طریقے کیا ہے تو یہ مانا جاتا ہے آج کل کی elementary level سے ہی اچھ پراتھمک سطر سے ہی بچوں کو یہ انبھاؤ دینے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ویسے اکشتر میں جان کا نرمان کا ایسے ہوتا ہے اور تیسری بات جان کی جانچ کیسے ہوتی ہے کہ ویجیان کا کوئی وقت کوئی وقتی دے تو اس کو جانچنے کی کیا طریقے ہیں گنیت کی کوئی بات کرے تو جانچنے کی کیا طریقے ہیں دونوں دستاویجوں میں ویجیان کو چھوڑ کے اور کسی بھی ویسے میں یہ جو دونوں epistemological باتیں ہیں جان کے نرمان کے طریقے اور جانچنے کی طریقے اس کا ذکر نہیں ہے ویجیان میں ہے لیکن باقی دونوں جگہ نہیں ہے یہ دستاویج ہر ویسے کے جان کی پرکرتی اور اس میں بنانے کی طریقے اور اس میں جانچنے کی طریقوں پر بھی بل دیتا ہے تو ایک طرح سے یہ جو پیڈاگوزیکل اور epistemological tension ہے اس کے بیچ سے دستاویج نیوی گیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئے دستاویج کی ضرورت ہے جس میں اس سمسیا کو زیادہ کہرائی سے اور صدحانتی درشتری سے زیادہ صفائی سے سلجھائے جا سکے ابھی اس میں اس درشتری سے سمسیا ہے اس دستاویج کو آئے اب لگ بھگ چھ سال ہو چکے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ تو اس پورے سمیہ کے دوران آپ اس کی اپلبدیوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے آنکھتے ہیں اور یہ گھٹی گھٹ جواب ہی ہو سکتے ہیں آپ کے آپ کا حق میں کیا ہے آپ کا دیکھنا کیا ہے ہمیں زیادہ روچے اس میں دستاویجوں کی اپلبدیاں جو ہوتی ہیں وہ ویچاری اور تھیوریٹیکل ہوتی ہیں تو وہ تو اس کے لیے تو چھ سال انجار کرنے کی جرورت نہیں ہوتی جس دن یہ اس کا انتیم پراروپ بنا اور چھپنے کے لیے گیا اس دن کچھ اپلبدیاں ہو چکی تھی جس کی ہم نے جس کی ہم نے بات کی ہے کہ شکشن شاستر کو لے کے اور جان کے اوپر ویچار کو لے کے اور ڈیموکریسی کو کے اندر میں رکھے سمانتا کو کے اندر میں رکھے تو وہ تو اسی وقت ہو گیا تھے اب جو باقی اپلبدیاں ہوتی ہیں وہ کسی دستاویج کی اکیلے کی نہیں ہو سکتی اس میں لوگ اس کو کیسے کام میں لیتے ہیں کتنا سیریسلی اس پر کام کرتے ہیں اس کے آدھار پر ہوتا ہے وہ سب کچھ ابھی تک انسانوں نے ایسی ویدھیاں ایجاد نہیں کی ہیں کہ ایسا دستاویج بنا سکیں جو خود کو ایمپلیمنٹ کر دے یا خود کو لاغو کر دے تو جس دن ایسا ہوگا اس دن کچھ بات اور بنے گی لیکن موٹے طور پر دیکھیں تو دو تین چیزیں اس دستاویج کے بارے میں وہ اس کی اپلبدی ہیں یا بھارت میں اس وقت سکشا کلے کے جو واتاورن بنا ہے اس کے تحت ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دستاویج پر پہلے کے دونوں دستاویج جو کے بجائے زیادہ بحث ہوئی ہے دو ہزار پانچ کے دستاویج پر بھی کافی بحث ہوئی تھی لیکن وہ بحث ایک پرکار کی لگ بھگ پوری طرح سے نکار آتمک بحث تھی جس میں دو دھڑے بن گئے تھے دو ہزار کے دو ہزار کے دستاویج پر جو بحث ہوئی تھی وہ ایک طرح سے نکار آتمک بحث تھی جس میں ایک خاص پرکار کے وچار پر دو دھڑے بن گئے تھے اس میں ایک اتھک سریجنا آتمک بحث سکول کے شروع پہ بچے کے سیکھنے کے شروع پہ اور گیان پہ ہوئی ہے شروع میں اس بحث میں بھی اس پہ جو بحث ہوئی اس میں بھی وہ آیام تھا نکار آتمک بحث بن جانے کا اور اس پہ سرو سرو میں کچھ لوگوں نے بینہ ٹھیک سے سمجھے اور پڑھے یا اپنے ڈھنگ سے پتہ نہیں ٹھیک سے ہی پڑھا ہوگا لیکن اپنے ڈھنگ سے اس کی ویاکشہ کر کے جو سوال اٹھائے تھے تو وہاں ایک بار لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک پرکار کی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نکار آتمک بحث بن شکتی ہے لیکن اس پہ جس طرح کے جباب آئے اور جس طرح سے لوگوں نے اس پہ باتچیت شروع کی وہ ایک تو زیادہ سنتولیت ڈھنگ سے اس پہ بیچار ہوا اور دوسرے صرف اس دستاویز کے نرمان سے جڑے ہوئے لوگوں نے ہی بھاگنے ہی لیا اس میں دوسرے لوگ جو اس سے کسی بھی پرکار سے جڑے ہوئے نہیں تھے وہ آ گئے اس بحث میں اور اس لئے وہ دھڑے بازی دھرے بندی بچ گئی تو ایک تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی لوگوں کے من میں پاٹھے چریہ دستاویز کے مہتوے کو رکھانکیت کرنے والے کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس بحث کے ماتذہم سے یہ اچھی بات ہے شکشہ کے لئے تو سب کو پہلے بھی پتا تھا کہ شکشہ کی ضرورت ہے لیکن شکشہ کے اندر کیا ہے اس کے اوپر سوچنا بھی لاجمی ہے دیش کے لئے اس بات یہ بادرہ کھانکیت ہوئی ہے دوسری بات کچھ دن پہلے کرشن کمار جی سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ جو پرانے شکشہ کرم دستاویز تھے ان کی زیادہ سے زیادہ سے نیچے نیچے پرتیاں چھپتی تھی اور وہ بھی کہیں نہیں جاتی تھی زیادہ تر NCRT میں پڑھی رہتی تھی ان کے علاوہ جو لوگوں نے لوگوں کو بھیجی گئی ہیں موفت میں ٹپنی کے لئے یا کسی بھی کارن سے اس دستاویز کی ابھی تک وہ کہہ رہے تھے سائد میں فگر تو بھول گیا ہوں لیکن آٹھ ہزار کے آس پاس پرتیاں بھگ چکی ہیں اور ابھی بھی مانگ آ رہی ہے تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بحث کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سکولوں میں شکشکوں کے ہاتھ میں یہ دستاویز پہلے والے دستاویزوں کے بجائیں کہیں زیادہ پہنچا ہے تیسری جو مہتوپون بات یہ ہے کہ ایک سے ادھک راجیوں نے اپنے راجیوں کی پاتھے چریائیں بنائی ہیں اور اس میں اس ساری سامگری کا اپیوگ ہوا ہے یہ تھوڑا سا اپنے یہاں مسکل چیز ہے اور ایک پرکار سے دربھاگی کی بات ہے کہ راجیوں میں شکشہ پہ کام کرنے والی اتنی سمرت ٹی میں دل نہیں ہے جو اپنے ڈھنگ سے دستاویز کی کسی بھی راجی میں نہیں ہے کسی راجی کی آلوزنا نہیں ہے لیکن کسی بھی راجی میں ایسی کوئی سمرت دل شکشہ کرم کے ساری سہدھانتک پرشت بھومی کو اور اس کے بیوہارک نتیجوں کو سمجھنے والا دل نہیں ہے اس لیے وہ اپنے جب پاتھچریہ دستاویز بناتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پٹے پٹائے سے دوسری جگہ سے سامگری لیے ہوئے سے پیچ ورک والے سے جیسے ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ مدد ملی ہے اس دشا میں بہتر ششنگت دستاویز بنانے میں یہ ایک اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کام آیا دستاویز اپلبدی تو کام کرنے والوں کی ہے لیکن یہ دستاویز ایک سنسادھن کے روپ میں کام میں آیا ہے جو کیندر کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ تین چار مہت پون کوششیں ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دستاویز کی اکیلے کی اپلبدی نہیں ہو سکتی ہے وہ جو پوری بحث شروع ہوئی تھی چندن شروع ہوا تھا اس چندن میں لوگوں نے جو بھاگیداری کی اس کی اپلبدی آئے لیکن جب یہ دستاویز بن رہا تھا تو اس کے لگ بھگ پیرلل اسے تھوڑے سا پیچھے چل رہا تھا NCRT میں پاٹھے کرم نرمان تھا کچھ کام اس میں دستاویز کی پورے ہونے سے پہلے ہو چکا تھا لیکن بعد میں اس کو ریوائز کیا گیا اور اس راستری پاٹھے چریہ سے سنگت پاٹھے کرم کا نرمان NCRT میں ہوا اور بعد میں کتابیں لکھتے وقت وہ پاٹھے کرم اپیوگ پاٹھے چریہ پاٹھے کرم اور پاٹھے پستک اور پھر پرائمری کے اس طرح پہ تو الگ الگ وشوہوں میں آکھلن کیسے ہو اس کے لئے مینو تو یہ پوری کڑی سائد ہمارے یہاں پہلی بار بنی ہے اس کا کتنا اوپیوگ ہو رہا ہے لوگ اس کو کتنا کام میں لے رہے ہے اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہ سکتا ہوں لیکن ایک پاٹھے کریا دستاوی جو آپ کو شدھاندیک پرشت بھومی دیتا ہے وہ ککشا میں کیسے کام آئے گا اور پھر اس کا آنکھلن کیسے کریں گے وہاں تک کی پوری کڑی ایک کسی سوسنگت ویچار کے تحت شاید پہلی بار پوری ہوئی ہے تو یہ ایک مہت پون بات ہے اپنے آپ میں اگلی جو چیز مجھے لگتی ہے جس کے سکاراتمک اور نکاراتمک دونوں پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دستاویز میں یہ بہت کھل کے کہا گیا ہے کہ ہماری شکشا کو ہم نے پرکشا کی دائرے میں جو بان دیا ہے یہ کوئی بہت اچھی بات شکشا کے لئے نہیں ہے اور سیکھنے کو کیندر میں رکھئے اور پرکشا سیکھنا ہوا ہے کہ اپنے آپ میں اُدیش نہیں ہے یہ بات ریکھانکی تھوئی ہے ایک سے ادھیک طرح سے دور بھاگی سے جو جو ریکھانکی تھوئی ہے اس میں کچھ ایسی دشاؤں میں بھی نکل گئی ہے جو جن کی سمسی ہیں جو ویرودہ بھاس پیدا کرتی ہیں جیسے ایک نتیجہ ہم نے یہ نکال لیا کہ اب ہمیں آٹھویں تک پرکشا کی کتہ ہی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد دسویں تک بھی ضرورت نہیں ہے اس بات کے دونوں پکس ہیں یہ اچھا شدہانت بھی ہے صحیح بھی بات ہے اور خطرناک شدہانت بھی ہے اور غلط بھی بات ہے یہ اچھا شدہانت اور صحیح بات تب بنتی ہے جب پرتیک ودیالے یہ جانتا ہو کہ بچوں نے کتنا سیکھا ہے اس کا آنکلن بہت ضروری ہے اور آنکلن کو سچمچ میں شکشن ودی کے حصے کے روپ میں دیکھا جاتا ہو اور اس لئے جب تک بچوں نے ایک نشط ستر تک کی چیزیں نہیں سیکھ ہیں تب تک ان کو ویبھند طریقوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے نہ کی اگلی ککشہ میں اور اس سے آگے اور اس سے آگے بھیجتے رہے تو یعنی سکول یہ جانتا ہے تب تو پاس فیل نہیں کرنا اور پریکشہ نہیں لینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی تیاری ہوئی نہیں ہے نہ اس سکول میں نہ آپ کے تندر میں نہ آپ کے شکشک کے من میں اور اس وقت جب آپ یہ کہتے ہیں کی پریکشہ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بہت چنتہ کا وسائل بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت کم سے کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ تیاری نہیں کی ہے اب جو لوگ ساماج پرکریاو کو سمجھتے ہیں ساماج ساسطر کے گیاتا ہیں وہ اس کو دوسرے انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ مجھے بہت چنتہ جن ستھی لگتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ کسی پرکار کی پرکشا نہیں لیں گے اپنے آپ اگلی ککشا میں چلے جائیں گے اور ہماری سکول میں کام کرنے کی سنسکرتی کو دیکھتے ہوئے جس میں سکشک اور بچے کی دونوں کی اپسطیتی جروری نہیں ہے پورا کام کرنا جروری نہیں ہے وہ پہ کہیں ویسا نہیں ہو جیسا پروگریسیو ایجوکیشن کا جب دور چلا تھا تاب انگلین اور امریکا میں ہوا تھا وہ پندرہ سولر سال کے بچے نکلتے تھے نیرکشر سکولوں سے اور بعد میں اس کی پرتکریہ ہوئی تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ بہت سارے نیرکشر بچوں کو نکال کے اور پرتکریہ میں جائے لیکن اب میں دوبارہ سکھوں کہ آپ نے مجھے کچھنائی یا نہیں اپلبدیاں پوچھی میں اس کو دوسری طرف لے جاؤں تو پرکشا کا سکنجے کو تھوڑا ڈھیلا کرنے میں کامیاب رہا ہے اس میں جو بات ستت اور شمگر ملیانکن کی کہی لئی ہے اس کے اوپر پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے اور اس میں ویبھین پرکار کے طریقے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو بیوہار میں لانے کے لئے پریتن کیے جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے سیکھی وہ اس دستاویز کو بینہ سمجھے کی گئی ہے اور وہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ ستت اور شمگر ملیانکن ہے ہی نہیں وہ ایک ہی پریقشہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کنٹینیووس لی بنانے کا طریقہ ہے تو وہ پریشر کو گھٹانے کی بڑھائے گا بچے ہے کہ پہلے آپ چھے مہنے میں ایک بار دباؤ میں آتے تھے اور دیر دو مہنے بہت دباؤ میں تناؤ میں رہتے تھے اب آپ نے اس تناؤ کو پورے سال میں پھیلا دیا ہے تو یہ وہ بھی نہ سمجھے کر رہے ہیں اپنی یہاں ایک دکت پڑی یہ ہے جو لوگ implement کرتے ہیں وہ نام تو وہ ہی لیتے رہتے ہیں لیکن implement تو اپنے گیان کے انشاری کرتے ہیں اور اس لئے وہ بہت بار کچھ اور ہی implement کر دیتے ہیں CBIC اس معاملے میں بہت فہمس ہے وہ اپنا ہی شکشہ شاشتر implement کرتے ہیں حالانکہ نام وہ ہی لیتے رہیں جو باقی دنیا لے رہی ہے دوسری چیز مجھ یہ بھی لگتی ہے کہ اب پرشکشنوں میں خاص کر ان سرویس پرشکشن میں اور شیوک آلین پرشکشن میں اور شکشکوں میں اس دستاویز کی بات چیت ہونے لگی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بڑی سیکس اپلپ دیاں بچوں کے سیکھنے کے سندر میں نہیں بھی ہوئی ہیں تو پرشکشا کو لے شکشن ساسطر کو لے شکشا کے ادیش کو لے کے گیان نرمان کی پرکریا کو لے کے اور آنکلن کو لے کے ایک پرکار کی جاگ روکتہ فیلانے میں اس دستاویز کو اپیوگ ایک ٹول کے روپ میں کافی ہوا ہے